بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظائف کنور چینل کے معزز بھائیوں بہنوں اور دوستوں اللہ کا ذکر ایک ایسی نعمت ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے ذکر کرنے والا اللہ کے نزدیک زندہ میں ہے اور ذکر نہیں کرنے والا اللہ کے نزدیک مردوں میں ہے اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو دور کرتا ہے آج ایک ایسے ہی ذکر جو حضور علیہ السلام نے بتایا چند ایسے کلمات جو پڑھنے میں بہت آسان اور اس کا ثواب آدھے دن مسلسل ذکر کرنے سے زیادہ ہو تو چلتے ہیں حدیث کے مفہوم کی طرف ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور یہ اپنے مسلے پر بیٹھی ہوئی تسبیح میں مشبول تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد دوپیر کے قریب تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم اسی حال پر ہو جس پر میں نے تمہیں چھوڑا تھا عرض کیا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے جدہ ہونے کے بعد چار کلمیں تین مرتبہ پڑھے اگر ان کو اس سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہو جائیں وہ کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی عدد خلق ہی اور رضا نفس ہی اور زینت عرش ہی اور مداد کلمات ہی اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کی مخلوقات کے عدد کے اور بقدر اس کی مرضی اور خوشنودی کے اور بقدر وزن اس کے عرش کے اور اس کے کلمات کی مقدار کے موافق بھائیوں بہنوں اور دوستوں اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ پڑھنا نصیب فرمائے کتنا آسان ہے اگر ہر نماز کے بعد یہ چار کلمیں تین بار پڑھ لیے جائیں تو جنت کا راستہ کتنا آسان ہو جائے گا عمل چھوٹا ہے وہ سواب بہت بڑا اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو مہربانی فرما کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں موسیقی موسیقی